سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سیریز لڑنے کے لیے لشکر کیوں بھیج دیا سلطان جلال الدین نے مشکلات کے باوجود گرجستان کیسے فتح کیا سندھ و ہندھ میں اپنا اقتدار مضبوط کرنے ایران کے مختلف علاقوں پہ اپنی حکمرانی قائم کرنے کے بعد سلطان اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ منگولوں کو للکار آ جا سکے مگر سلطان تنہا یہ سب پھر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ چنگیزی لشکر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ترین لشکر تھا سلطان جو دائی حسار امت مسلمہ کے گرد بنانا چاہ رہے تھے اس کی بنیاد انہوں نے رکھ دی تھی دوسرے مرحلے میں انہوں نے بغداد میں قائم اسلامی خلافت کا بار اٹھائے خلیفہ کے یہاں قاسد بھیج کر چنگیزی لشکر کے خلاف فوجی و مالی معاونت مانگی مگر خلیفہ بغداد الگ ہی جہاں میں رہتا تھا اسے علاودین خوارزمشاہ سے اپنے اختلافات یاد آ رہی تھے پھر سلطان جلال الدین خوارزمشاہ کی فوج نے ایران کے علاقے خوزستان پر حملہ کیا تھا جسے خلافت کے ماتحد سمجھا جاتا تھا حالانکہ شکست خوردہ فوج کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا گیا باوجود اس کے کہ حال یا عرصے میں چنگیزی یلغار کے نتیجے میں خوارزمی سلطنت کے لگ بھگ ایک کروڑ مسلمان شہید ہو چکے تھے مگر خلیفہ کا دل نہ پسی جا بلکہ اس کے درباریوں نے سلطان جلال الدین خوارزمشاہ کو خارجی قرار دے کر جنگ کا فیصلہ کیا سلطان جلال الدین خوارزمشاہ بغداد کے باہر پڑاؤ ڈال کر خلیفہ کے جواب کے منتظر تھے اور خلیفہ نے بیس ہزار سپاہیوں کا لشکر سلطان جلال الدین خوارزمشاہ کے خلاف بھیج کر جنگ کا حکم جاری کر دیا اس صورتحال کو دیکھ کر سلطان نے دوبارہ خلیفہ کے پاس ایلچی بھیجا کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ مدد مانگنے آئے ہیں اگر ان کا مقصد جنگ ہوتا تو محض دو ہزار کے لشکر کے ساتھ یہاں نہ آتے مگر خلیفہ نے سوچا یہی بہترین موقع ہے کہ سلطان سے نجات پائی جا سکے سلطان کے سپاہی تعداد میں ضرور کم تھے مگر ان کی زندگیاں جنگوں ہی میں گزری تھیں ان کی نسبت خلافتی افواج طویل عرصے سے جنگوں سے دور تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کا محض دو ہزار کا دستہ خلیفہ کے بیس ہزار افواج کے لشکر پہ نہ صرف بھاری پڑا بلکہ انہیں شرم ناک شکست کا سامنا ہوا خلیفہ ناصر کا بھیجا سالار کشت امور اس جنگ میں مارا گیا اور لشکر میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گیا جو میدان میں رکے وہ خوارزمی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے مسلمانوں کی یہ باہمی افسوس لڑائی خلیفہ ناصر کی ہڈ دھرمی اور نااقابت اندیش درباریوں کی زد کا نتیجہ تھی جس میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا خلیفہ ناصر کی بے مروتی اور بصیرت سے آری حرکتیں دیکھ کر سلطان سمجھ گئے کہ اب یہ جنگ انہوں نے خود ہی لڑنی ہے اور مسلم حکمرانوں سے خود ہی رابطے کرنے ہیں انہیں منگولوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنا ہے سلطان نے اپنا نیا منصوبہ بنایا اور شمالی عراق تا آزربائی جان پھیلی ان چھوٹی متعدد ریاستوں پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا جن کے حکمران منگولوں کے حلیف یا باج گزر تھے کیونکہ منگولوں سے جنگ کی صورت میں یہ ریاستیں سلطان جلال الدین کے خلاف منگولوں کی فطری اتحادی تھی ایک طرف سلطان نے ان ریاستوں کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے تو دوسری جانب مسلم خطوں کے حکمرانوں کے ساتھ سفارتکاری شروع کی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان کی حالی افتوحات کو وہ ان کے والد علاؤدین خوارزم شاہ کی فتوحات کی طرح سمجھ رہے تھے جس کا مقصد اپنی سلطنت میں اضافہ تھا سلطان جلال الدین قریبی مسلم حکمرانوں کی اس حوالے سے غلط فہمی اور منگولوں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے اس سلسلے میں انہوں نے سلطان التمش کے بعد دوسرا خط سلجوک سلطان علاؤدین کے قباد کو لکھا واضح رہے یہ وہی مشہور علاؤدین قباد ہیں جن کا ذکر مشہور ترک ڈراما سیریل درلس ارترل میں ہے اور وہ ارترل کو بازن تینی سلطنت کے ساتھ سرحدی علاقے کی حکمرانی دیتے ہیں یوں علاؤدین کے قباد نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ جیسے بہادر سلطان کا دور بھی پایا ان کی مدد کی اور خلافت عثمانیہ کے سربراہ عثمان کے والد ارترل کو بھی ساتھ رکھا جاگیر عطا کی اور سرداری سے نوازا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے خطوط و سفارتکاری کا سلطان علاؤدین کے قباد نے بھرپور خیر مقدم کیا اور بات کے عرصے میں بہمی اختلافات پیدا ہونے تک سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مالی مدد کی جنگی ماہرین بھی بھیجے اس کے ساتھ ہی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے مصر و شام اور الجزیرہ کے حکمرانوں اور سلطان سلال الدین ایوبی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سلاطین الملک الموظم الملک القامل الملک الاشرف اور الملک المظفر کو خطوط بھیجے ایوبی خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ چاروں بھائی عیسائیوں کے ساتھ ساتھ سرحدی تنازیات کے سبب بہمی جنگوں میں بھی مبتلا تھے خصوصاً الملک الموظم اور الملک الاشرف کے درمیان اکثر ناچاقی رہتی تھی ان چاروں بھائیوں میں الملک الموظم کے ساتھ سلطان کا آزربائیجان میں معاہدہ تیپ آ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے اور کسی بھی جنگ کی صورت میں جنگی مدد فراہم کریں گے چونکہ ملک الموظم کا اپنے بھائی ملک الاشرف سے تنازہ چلا آ رہا تھا سو اس معاہدے کی براہ رات ضرب الملک الاشرف پہ بھی پڑ رہی تھی الملک الموظم کے ساتھ سلطان کا تعلق بہت بڑھ چکا تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ ناصر کی بدسلوکی سے بہت غزبناک تھے سلطان نے الملک الموظم کو خط لکھا کہ خلیفہ کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی چاہیے کیونکہ تاتاریوں کے حملوں کا ایک سبب خلیفہ کے خطوط بھی تھے جو اس نے خوارزمی سلطنت کے خلاف ترکان خطہ کو جنگ کرنے کے لیے لکھے تھے سلطان کے خط کے جواب میں الملک الموظم نے لکھا کہ وہ ہر طرح سے سلطان کے ساتھ ہے مگر خلیفہ کے خلاف جنگ عالم اسلام میں تباہی پھیڑ دے گی لہٰذا ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے الملک الموظم کے اس جواب کے بعد سلطان جلال الدین کا جوش تھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے خلیفہ کے خلاف جنگ کا فیصلہ ترک کر دیا الملک الموظم نے سلطان کے ساتھ اتحاد بنیادی طور پر اپنی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ اختلافات کے سبب اسے ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی جو کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی صورت میں مل چکا تھا اپنے مفادات کے ساتھ الملک الموظم بہرحال دل سے سلطان کی یوں قدر کرتا تھا کہ سلطان کی زندگی کا مقصد منگول توفان سے مسلمانوں کو بچانا تھا اس وجہ سے وہ سلطان کے احترام میں کوئی قصر نہ چھوڑتا اس دوران خلیفہ ناصر کی جانب سے ایک قاسد بھی الملک الموظم کے پاس بھیجا گیا کہ وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے قطع تعلق کر لیں جنہیں خلافت خارجی سمجھتی ہے مگر الملک الموظم نے خلیفہ ناصر کی درخواست مسترد کر دی اور سلطان کے ساتھ تعلق برقرار رکھا خلیفہ بغداد ناصر بجائے اس کے کہ تاتاری فتنے کی طرف اپنی توجہ مبزول کرتا اسے فراموش کر کے وہ سلطان جلال الدین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف رہتا یہی وجہ تھی کہ سلطان نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا مگر الملک الموظم کی جانب سے اس معاملے میں ساتھ نہ دینے پہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا انہی دنوں خلیفہ نے ایک اور جال بنتے ہوئے امیر ایغان تائیس کو اپنا آلائکار بنایا امیر ایغان خورزمی دربار کا اہم رکن سلطان جلال الدین خورزم شاہ کا بہنوئی اور غیاس الدین کا مامو تھا امیر ایغان نے خلیفہ ناصر کی ایمہ پہ سلطان جلال الدین خورزم شاہ کے خلاف پانچ ہزار کلشکر تیار کر کے سلطان کے ماتحد علاقوں پہ حملے شروع کر دیئے مگر سلطان نے سبک رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہمات ادھوری چھوڑی اور خاموشی سے امیر ایغان کے سر پہ پہنچ کر اسے رات و رات گرفتار کر لیا بعد ازاں سلطان کی بہن اور امیر ایغان کی اہلیہ کی درخواست پر اس کی جان بخشی ہوئی اس فتنے کا تدارک کر کے سلطان نے آزربائی جان کا رخ کیا جہاں تاتاریوں کا حلیف ازبک مظفر بن بہلوان نامی ظالم اور عیاش حکمران اقتدار سنبھالے ہوئے تھا سلطان کی آمد کا سن کر اس کے سالاروں اور اہلیہ نے سلطان کو خوشامدید کہا کیونکہ وہ خود ازبک کی عیش پرستی اور مظالم سے نالا تھے ہند سے فارس تک سلطان کی سلطنت میں نہ صرف اضافہ ہو رہا تھا بلکہ اب اطابق سعاد زنگی اور مظفر الدین کو کبری جیسے چھوٹے حکمرانوں سمیت الملک المعظم اور علاودین قیقوباد جیسے طاقت پر سلاتین بھی ان کے اتحادی بن چکے تھے سلطان کی بڑتی طاقت سے جہاں خلیفہ ناصر پریشان تھا وہیں چنگیز خان بھی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی نئی اور حیرت انگیز فتوحات کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں جغرافیائی طور پر عالم اسلام اور منگولوں کی علمداری کا نقشہ کچھ یوں تھا معورہ النہر جو کبھی خوارزمی سلطنت کے ماتحد تھی اب وہاں منگول خابص تھے سمرقند و بخارہ میں تباہی کے بعد نئی آبادیاں وجود میں آنے لگی تھی مگر یہ منگولوں کی مرضی سے ہو رہی تھی کیونکہ یہ خطے اب ان کی ضرورت تھے یہاں منگول حاکم اور مسلمان غلام تھے جبکہ خوراسان یا موجودہ افغانستان مسلسل ویران چلے آ رہے تھے کیونکہ یہاں منگولوں کو غیر معمولی مزاہمت کا سامنا رہا اور افغان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ کھڑے رہے یہی وجہ تھی کہ منگولوں نے تباہی کے بعد اسے آباد نہ ہونے دیا یوں یہ لکو دک علاقے سلطان اور منگولوں کے درمیان ایک طرح سے حد فاصل کا کام دیتے تھے آزربائی جان کی فتح سے فراغت کے بعد سلطان نے گرجستان کا رخ کیا گرجستان موجودہ جورجیا آزربائی جان کی شمالی سرحدوں سے متصل علاقہ ہے قفقاس کے بلند و بالا کوہساروں میں واقع یہ خطہ عیسائیوں کا مرکز تھا جو نہایت موتصب اور سخت جنگجو تھے پانچ سو پندرہ ہجری میں گرجیوں نے سلطان تغرل سلجوک سے تفلیس چھین کر اپنی قوت مستحکم کر لی تھی گرجی قریبی مسلم ریاستوں پہ حملوں کے ساتھ مقدس مسلم شخصیات کی توہین بھی کرتے انہی شخصیات میں سیدنا علی کرم اللہ وجہو بھی شامل ہیں جن کی توہین پہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے گرجیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا کوکہ مارکہ گرجستان طبیل موضوع ہے مگر اسے مختصراً بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے سچی بات تو یہ ہے کہ گرجستان یا جورجیا کی فتح سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا وہ شاندار کارنامہ ہے جسے کم ہی بیان کیا جاتا ہے حالانکہ گرجستان کو فتح کرنے کی کئی مسلم حکمرانوں کی کوششیں ناکام رہی تھی سلطان کی زندگی میں اور کچھ نہ ہوتا تو مارکہ گرجستان ہی ان کی بہادوری اسلام سے محبت اور برق رفتاری کی سب سے بڑی علامت ہوتا امت سلطان کے اس احسان تلے ہمیشہ رہی گی کیونکہ اس فتح نے مسلمانوں کیلئے قفقاس کے راستے کھول دیئے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک وہاں لاکھوں کی تعداد میں بہترین مسلمان آباد ہیں یاد رہے کہ چچنیا جیسا بہترین مسلم اکثریتی خطہ بھی قفقاس ہی میں آتا ہے سلطان نے جب گرجستان کی مہم شروع کی تو یہ سب قطعی آسان نہ تھا گرجستان کو جانے والا راستہ بہت ہی مشکل تھا اور گرجی جنگ کے ماہر بھی تھے بہرحال اگست بارہ سو پچیس عیسوی میں سلطان اپنے تیز رفتار لشکر کے ساتھ گرجستان پر حملہ آور ہوئے اور کئی خون ریز مارکوں سے گزر کر سلطان نے گرجستان کو مکمل فتح کر لیا اس دوران مجاہدین اسلام نے جو عظم و حمد کی داستان رقم کی اس کے گوا قفقاس کے آسمان کو چھوٹے پہاڑ ہیں گرجستان کے مارکے میں سلطان مصروف عمل تھے ہی کہ انہیں خلیفہ ناصر کے انتقال کی خبر ملی خلیفہ ناصر کو سنتالیس برس طویل حکمرانی کا موقع ملا لیکن اس دوران اس نے صرف مسلمانوں ہی کی جڑے کاٹی عبرت کا مقام تو یہ ہے کہ سلطان علاودین خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر جو زندگی بھر ایک دوسرے کے متصادم رہے مرنے کے بعد مشکل سے دو گز زمین ملی اگر وہ اتحاد کے ساتھ رہتے تو شاید منگول طوفان مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا خلیفہ ناصر کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ظاہر با عمراللہ نے خلافت کا منصب سنبھالا خلیفہ ظاہر اپنے باپ کی نسبت بہت نیک دل اور بہادر خلیفہ تھا جو عالم اسلام کو درپیش مسائل کو بخوبی سمجھتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان جلال الدین خوارزمشاہ کو دوستی کا پیغام بھیجا جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خلیفہ کی تائید ان کی مہمات میں آسانی پیدا کرے گی اور خلیفہ کی سرپرستی سے وہ منگولوں کو شکست دے سکیں گے گرجستان کے خوشکن فتوحات کے ساتھ ہی چند بری خبریں سلطان کی منتظر تھی سب سے پہلے تو انہیں یہ اتلا ملی چند ماہ قبل دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا خلیفہ بغداد الزاہر با اللہ نے خیر سگالی اور تاون سے ہاتھ کھینچ لیا ہے دوسرا حاکم خلات اور الملک المعظم کے بھائی الملک الاشرف سے ان کے تعلقات ازحت کشیدہ ہو گئے اور ان کے انتہائی قریبی دوست اور حلیف الملک المعظم نے بھی سلطان کو تنہا چھوڑ دیا ہے خلیفہ الزاہر با اللہ کی ناراضگی کی وجہ پہ مورخین نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی لیکن غالب امکان ہے کہ اردگرد کی فتوحات اور حاسدین نے خلیفہ کو سلطان سے متنفر کیا یہی وجہ تھی کہ خلیفہ نے الملک المعظم پہ بھی دباؤ ڈال کر سلطان سے الہدگی کا حکم دیا جسے ماضی میں تسلیم نہیں کیا گیا مگر اب جبکہ الملک المعظم کے بہت سے سیاسی مفادات پورے ہو چکے تھے تو اس نے بھی سلطان سے دوری میں آفیت سمجھی الملک الاشرف سے سلطان کا پراہ راست کوئی معاملہ نہ تھا لیکن اس کے بھائی الملک المعظم سے اتحاد کے بعد وہ سلطان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور ملک المعظم خود ہی سلطان کو چھوڑ کر اس معاملے میں اکیلا چھوڑ گیا یہ چاروں بھائی آپسی اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ان کی سلطنت پہ بھی قبضہ کر لے گا حالانکہ سلطان کا حدف صرف وہ ریاستیں تھیں جو غیر مسلم تھیں وہ منگولوں کے حلیف تھیں ایوبی خانوادہ منگولوں کا حلیف نہ تھا لیکن انجان خدشات کے پیش نظر وہ سب سلطان کے خلاف متحد ہو گئے اصولی طور پر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو بھائیوں کے اس تنازے میں کسی ایک کا اتحادی بننے کے بجائے ان میں سالسی کرانی چاہیے تھی مگر سلطان چونکہ اس وقت بلکل تنہا تھے تو چاروں بھائیوں میں جس نے سلطان کا ساتھ دیا وہ اس کے حلیف بن گئے عارضی طور پر یہ معاملہ ٹھیک تھا مگر اس کے دور رس نقصانات نظر آ رہے تھے اور اب سلطان کو انہی کا سامنا تھا پھر چشم فلک نے یہ تکلیف دے منظر بھی دیکھا کہ اسلام کی حرمت کے پازبان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اور سلطان سلال الدین ایوبی کے خاندان کے لوگ باہمی جنگوں میں مبتلا ہوئے اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا بہترین سرمایہ مال اور جان کی صورت میں تباہ ہوتا رہا اس معاملے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی تحسین کی جا سکتی ہے اور نہی ایوبی خاندان کی حمایت ممکن ہے دونوں نے باہمی اختلافات جو بیٹھ کر سلجائے جا سکتے تھے انہیں میدان جنگ تک پہنچا دیا یوں مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہیں دوسرے کا خون بہترین